مولانگ چار کے لوگوں کے لئے راہو بہت مہتپون گرہ بن جاتا ہے کیونکہ چار کا انگ راہو کا انگ ہوتا ہے ایسے میں آپ کب کیا کر ڈالیں یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا یہی بات آپ کو سماج میں الگ پہچان بھی دلاتی ہے کیونکہ آپ کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا سال دوزار چوبیس کے لئے بڑا فائدہ مند آپ کے لئے ثابت ہوگا اس سال آپ بہت اچھے اچھے کام کریں گے اور لوگوں کی نجروں میں آئیں گے آپ کو سماج میں عجت ملے گی نام ملے گی سہرت ملے گی اور آپ اپنے نام کے کارن لوگوں کی چرچہ کا وشے رہیں گے اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ سال دوزار چوبیس آپ کو پوپولر بنا دے گا آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کا پورا سپورٹ ملے گا آپ اپنے جیون میں انتی کریں گے آپ کی جوب میں اس سال اچھے ریزلٹ ملیں گے ساتھی ساتھ آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ آپ کے کام سے بھی پرباہویت رہیں گے ویباریوں کے لیے یہ سال اچھی سفلتہ لے کر آئے ہیں آپ اپنے اتپادکوں کو اور زیادہ داموں پر بڑھیا پیکنگ جنگ کے ساتھ بیکتے ہوئے نجر آئیں گے آرتک روپ سے آپ کا سیم سے کام آپ کو لینا ہوگا اس سے آپ کو بہت زیادہ لاپرابت ہوگا آپ کو دھن کمانے کے لیے کسی شوٹکٹ یا گلت راستے کا یوز نہیں کرنا ہے آپ کے کچھ ویروتی ہوں گے جو آپ کو پریشان کر سکتے ہیں بھرمیت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک بار ان کی باتیں میں آ گئے یا ان کی باتوں میں فس گئے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو گلت سنگرتی کی اور لے جا سکتے ہیں جس سے آپ کو فائنینسیلی تو لوس ہوگا ہی ساتھی ساتھ سہت کا بھی نقصان ہوگا ہیلتھ کو لے کر نئی شروعات آپ اس ورس کر سکتے ہیں اس سال آپ کو چوٹ لگنے کی سمباونا بنی رہے گی است ویست بھوجن کرنے کے کارن آپ موٹا پہ کبھی سکار ہو سکتے ہیں اس لئے سہت کا ایمپورٹنٹ رکھیں سہت کا دھیان دیں اس سال آپ کے ویدیش جانے کے یوگ بن رہے ہیں پکے یوگ بن رہے ہیں آپ کی ویدیش یاترہ ضرور ہوگی